ان دنوں میں بہت سے افلاتون پیدا ہو گئے ہیں بکرات اور سکرات پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نیاب کا قانون نہیں پڑا آئین نہیں پڑا لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید ضرور کریں اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا کہ جی وہ معاشی سرگرمیاں مان پڑ دی ہیں تجارتی سرگرمیاں مان پڑ دی ہیں تاجرہ صاحب بزنسمن وہ تو کام نہیں کرتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیاب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ غلط کہتے ہیں ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیاب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیاب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے شرمن نیاب نے یہ آخری بات سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان کے جواب میں کہی کچھ دن پہلے آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نیاب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے معاشی صورتحال ملکی تھے بیت سوال یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے سرمایہ کاروں سنتکاروں کاروباری افراد بروکریسی سیاستدان سب کو شکایات ہیں کہ نیب انہیں بلا وجہ پریشان کر رہا ہے پرانی انکوائریز پھل سے کھولی جا رہی ہیں بزنسمن میں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس آوسز میاں منشاہ محمد علی طبعہ حسین داؤد اور عارف عبید کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے کچھ بہت ہی معمولی الزمات پر تحقیقات ہو رہی ہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی ہیں مفتا اسمائل کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے ان کا عامی سیل میں ڈالا گیا الزام ہے کہ جس بورڈ نے الینجی ٹرمینل کے حوالے سے فیصلہ دیا مفتا اسمائل اس بورڈ میں تھے حالانکہ ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بورڈ میں موجود تھے ان کا عامی سیل میں نہیں ڈالا گیا صرف مفتا اسمائل کا جس پر حوالے سے نیب پر تنقید ہوتی ہے کہ نیب استعمال ہوتا ہے سب انکوائیریاں بگت رہے ہیں مگر چیرمنل نیب سمجھتے ہیں کہ نیب سے معیشت کو کوئی خطرہ نہیں اسی طرح بروکریسی بھی فیصلہ کرنے سے ہٹکی چاہ رہی ہے بروکریسی کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو کہیں نیب انہیں طلب نہ کر لے کچھ عرصہ پہلے جب صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی پشاور گئے تو وہاں سینئے بروکریس نے نیب کے حوالے سے اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا اس کے علاوہ پنجاب اور سینئے کی بروکریسی بھی خوف کا شکار ہے وزیراعظم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں پی ٹی آئے تحریک انصاف کے جو مختلف وزراء ہیں وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں چیرمن نیب نے پشاور اور لاہور میں بروکریسی سے خطاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ سترہ سے بائیس گریٹ کے افسران کی گریفتاری کا اختیار ڈی جی نیب کے پاس نہیں ہوگا اور انہیں یقین دلایا کہ جب تک تھوز شوائد نہیں ہوں گے بروکریس کو طلب نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ چیرمن نیب نے آج تقریب سے کتاب کرتے ہوئے نیب کے قانون کا دفاع کیا اور کہا کہ جو نیب کے قانون کو کالا قانون کہتے ہیں وہ جب حکومت میں تھے تو اس قانون میں تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کیا اگر آپ کے خیال میں یہ کالا قانون ہے ہر حکومت کو موقع ملا مختلف پارٹیز آتی نہیں مختلف لوگ یہاں کرتے ہیں تستر سال، بارہ بارہ سال، اٹھارہ اٹھارہ سال آپ نے اس کالے قانون کو کیوں ختم نہیں کیا آپ نے صرف اس لیے ختم نہیں کیا کہ یہ دوسروں پر لابو تھا جب آپ پر لابو ہوا تو آپ نے کہا جی ایک کالا قانون یہ اعتراض چیرمن نیب کا درست ہے پیپس پارٹی کو موقع ملا مگر نیب قوانین میں ترمیم نہیں کی گئی نون لیگ کو موقع ملا انہوں نے بھی نیب قوانین میں ترمیم نہیں کی اب یہ دونوں جماعتیں مل کر کہہ رہی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور تحریک انصاف کو مشورہ دی رہی ہیں کہ وہ نیب قوانین میں ترمیم کرے مگر حکومت اور اپوزیشن پھر متفق نہیں ہو پا رہی ہیں چیرمن نیب یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نیب کے قانون کا جائزہ لے چکی ہے اگر اس میں کوئی خامی ہوتی تو سپریم کورٹ نشان دہی کرتی مگر زیادہ پرانی بات نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے موجودہ چیف جسس جس سعید خوصہ نے نیب قوانین میں تبدیلیوں کی تجویز دی تھی انہوں نے اپنے فیصلے میں زمانت اور کیس کی مدت سے متعلق قانون سازی کے ہرایت کی تھی نیب پر سب کو اعتراض ہے اپوزیشن کو تو اعتراض ہے مگر حکومت بھی خوش نہیں ہے خود وزیر آدم عمران خان نے نیب کے طریقہ کار پر تنقید کی سابق وفا کی وزیر اطلاع فواہ چودری نے وزیر آدم کے خلاف ہیلیکاپٹر کیس پر تنقید کی اور وزیر آدم کے باب نے خصوصی ظلفی بخاری نے اپنا نام ای سی ایل میں ڈالنے اس کے علاوہ پبلک میں انفرمیشن آنے پر تنقید کی تحریک انصافی کے رہنمال عمران خان بھی نیب نوٹسز کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھاتے رہے سب ہی کو نیب پر اعتراضات ہیں سوائے چیئرمن نیب کے اس کے علاوہ اگر موجودہ چیئرمن نیب کے دور میں بنائے گئے کیسز کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کیسز میں نیب نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے مگر عالی عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکی نواز شریف کے خلاف قائم کیے گئے ریفرنسز کی کئی ماہ کے ٹرائل کے بعد ایون فیلڈ کیس میں نیب نواز شریف پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں سزا موطل کر دی اور بہت سخت الفاظ کے ساتھ وہ سزا موطل کی اس کے علاوہ سابق وزیرالہ پنجام شہباز شریف کے خلاف واشیانہ کیس ہو یافر شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے خلاف رمضان شگر مل کیس ان دونوں کیسز میں لاہور ہائی کورٹ نیب کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوئی اور شہباز شریف کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا اس کے علاوہ سابق پانی کیس میں بھی یہی ہوا نیب نے بڑے بڑے دعوی کیا مگر لاہور ہائی کورٹ نے ملزیم راجہ کمرو الاسلام کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ساتھ ہی نیب کے رویے پر نیب کی نیت پر بھی سوالات اٹھائے گئے ساتھ ہی سابق پروفیسرز کو ہتکڑیاں پہنا کر عدلت میں پیش کیا گیا جس پر تنازے اٹھا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا نیب نے معافی مانگی اور پھر جب ہم نے دی جی نیب سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے ہتکڑی لگانے کے فیصلے کا دفاع کیا نیب لاہور کی حراست سے جو بھی رہا ہو کر آیا اس نے نیب کے رویے کی شکایت کی ایک پروفیسر کی دورانے حراست موت ہو گئی تو ان کی لاش کو ہتکڑی پہنائی گئی برگیڈر ریٹائر اصد منیر نے خودکشی کی اور اس کی وجہ بھی نیب بنی کیونکہ اس اصد منیر کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو دیگر ملزیمان کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح موجودہ چیرمین نیب کے دور میں سابق وزیر آدم نواز شریف پر الزام لگا کہ وہ موینا طور پر بھارت میں ارب و روپے کی منی لانڈرنگ میں ملویس ہے ایک پریس لیز نیب نے جاری کی اس پریس لیز پر تنقید ہوئی تو ایک اور پریس لیز آئی جس میں الزام کی مزید وضاحت کی گئی مگر یہ الزام درست تھا یا غلط اس حوالے سے کوئی پریس لیز نہیں آئی پھر جب ہم نے اپنے پروگرام میں ڈی جی نیب لاہور سے اس الزام کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پریس لیز بھیجوا دیں گے تو اگر یہ تحقیقات میں نہیں ثابت ہوا تو ایک اور پریس لیز نہیں آئی کہ ثابت نہیں ہوا تو کیا پتہ پریس لیز دی ہو آپ کو پہنچی نہ ہو آپ چیک کریں ہو سکتا ہے آپ کو دی ہو انہوں نے نہیں پہنچی ہمتر اس انٹرویو کو بھی چھے ماہ ہو گئے ہیں مگر ابھی تک پریس لیز نہیں آئی پھر چیئرمن نیب نے اس انٹرویو کا اور ان کے مختلف انٹرویوز کا نوٹس لیا مگر پھر ایکشن کا کیا ہوا یہ بھی نہیں پتہ چلا یہ ہے نیب کی کار کردگی خود چیئرمن نیب کی کار کردگی جسے کوئی خوش نہیں ہے سیوائے چیئرمن نیب کی